ناصر عدیب صاحب آپ کی شخصیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کوئی رومانٹک ڈراما لکھنے والے ہوں گے یا آپ نے ایسی فلمیں لکھی ہوں گی جس میں بہت محبت بہت سکون کی بات ہوگی لیکن آپ نے جو فلمیں لکھی ہیں انہوں نے فلم انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا احمد ندیم قاسمی صاحب کا افسانہ تھا گنڈا سا اور اس میں دو کردار تھے ایک مولا اور ایک روشن تو وہ دو کردار تو افسانے میں لفظوں میں کتابوں میں گم ہو گئے آپ نے انیس سو پچھتر میں ایک فلم لکھی وحشی جٹ وہ کردار امر ہو گئے اور وحشی جٹ نے فلم انڈسٹری کو کامیابی کی راہ پہ ڈال دیا ہزاروں لوگ ایسے تھے ایکٹر فائٹر جونئر آرٹسٹ جن کے گھروں کے چولے جل پڑے آپ کی وجہ سے آپ کی فلم کی کامیابی کی وجہ سے وہ سارا اللہ نے جب جس کو دینا ہوتا ہے تو وہ پھر عطا کرتا رہتا ہے اس کے وسیلوں سے پھر ایک سلسلہ چل نکل ہے سب سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کی تحصیح کر دوں یہ مشہور بہت ہے اور میرے اوپر کیس بھی ہوا تھا وحشی جٹ کا کہ یہ احمد ندیم قاسمی کے افسانے سے لیا گی کہانی اور یہ کیس کیا تھا قتیل شفائی صاحب نے جو شاگر تھے احمد ندیم قاسمی صاحب کے جی وہ کیس چلا اور انہوں کو پیسے بھی دیئے پروڈوسر نے کیونکہ انہوں نے ریلیس سے دو تین دن پہلے کیا کیس اس کے بعد میں رائٹر اسوسییشن میں چلا گیا رائٹر اسوسیشن کے اس وقت جو چیئرمن تھے وہ علی صفیان آفاکی صاحب تھے جی اور تنویر قاسمی جیسے لوگ ان کے بڑے نام تو میں نے ان کے سامنے افسانہ گنڈاسا رکھا اور سار یہ ساتھ یہ حلف دیا کہ یہ افسانہ میں نے ابھی تک نہیں پڑا اور دوسرے میں نے کہا میں نے وہ کیسٹ دی اس وقت وہ کیسٹ آتی تھی میں نے کہا یہ آپ دیکھیں دو چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی فلم میں بلکہ تین ایک آپ کو گنڈاسا اوزار ملے گا ایک آپ کو مولا بخش نام ملے گا ایک آپ کو روشن نام ملے گا اور یہ مجھے پتا چلا ہے کہ گنڈاسا نام کا افسانہ احمد عدیم قاسمی صاحب نے لکھا ہے جی اور اس میں یہ دو کردار نام ہے میں نے کہا نام تو میں نے یوز کی اور نام اس لیے یوز کی ہے کہ یہ جس وقت اسکری صاحب کے صاحب وہ میرے استاد بھی ہیں میرے فاؤنڈر بھی ہیں اور انہوں نے مجھے انٹروڈوز کر آیا تو انہوں نے مجھے ایک خاک کا دیا کہتا ہے یار میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں دشمنی کے اوپر صحیح اور بنانا چاہتا ہوں کہ باپ کا قتل کا انتقام ہو تو میں نے ان سے بھی لکھے یہ بات کی میں نے کہ باپ کے قتل کا انتقام بے شمار فلموں میں آئے جی ہاں تو وہ کہنے لگے ناصر صاحب پھر قتل تو ہی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے ماں ہوتی ہے بہن ہوتی ہے بھائی ہوتا ہے رشتے ہی قتل ہوتے ہیں نا جی جی تو آپ اپنے حساب سے لکھیں صحیح یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے ایک دوست ہے جس نے کبوتر رکھویں امن کا وہ سمبل ہے اور وہ اس کو دشمنی سے منع کرتا ہے اس کا نام روشن ہے جی جی میں نے کہا اوکے ہوگا اتنی سی بات انہوں نے مجھے سنوائی تھی اس کے بعد سر اے ٹو زیڈ کہانی میں نے الگ لکھی اور that was quite different from گھنڈاسا اس کا کوئی تعلق نہیں تھا جی جی اور علی صوفیانہ فاکر صاحب نے متفقہ طور پر مجھے فیصلہ دیا کہ ویشی جھڑکہ افسانہ گھنڈاسا سے کوئی تعلق نہیں پھر میں احمد عدیم قاسمی صاحب کے پاس گیا اللہ ان کو غریق احمد کرو بہت بڑے رائٹر ہی نہیں تھے بہت بڑے انسان بھی تھے بڑی بھاری آواز تھی ان کی لیکن تھے پتلے سے میرے تھے تو میں نے ان کے سامنے بیٹھ کر ساری بات سنائی تو میں نے کہا سر آپ کے پاس تو بہت بڑا نام ہے میری تو ایک فلم ہے اس میں بھی آپ اپنا وہ نام کا دمچلہ لگا دیں گے تو بوڑ کے نیچے تو کوئی درخت نظر نہیں آتا وہ ہنس پڑے کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میں ان باتوں سے کوئی وہ تعلق نہیں رکھتا میرے لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں اور یہ وہ قتیل نے کر دیا کوئی ایسی بات میں آپ جائیں میرے طرف سے بزاد جب آپ کا کوئی تعلق نہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد آج تک فلم چلتی ہے اس میں کہیں احمد عدیم قاسمی صاحب کا نام نہیں آتا لیکن جب ان کا میرے نام کے ساتھ نام آتا تو میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں